ہائے فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل سو فرینڈز سواگت ہے آپ کا ایک بار فیرز ایشہ آٹیک پر آج میں سامنے لکھے آیا ہوں آپ کے سامنے 360 تچ سکرین گیمنگ لیپ ٹاپ سو بہت ہی اچھا لیپ ٹاپ ہے فرینڈز زبردست پرفارمنس ہے اور بہت ہی اچھی کونفرگیشن کے ساتھ ہے رو جی تچ سکرین فلی گیمنگ لیپ ٹاپ ہے زبردست اس میں رائزن 9 پروسیسر ملے گا 5900HS hexa core octa core پروسیسر جو کہ زبردست ہے octa core پروسیسر سو فرینڈز دیکھ لیتے ہیں کمپنی نے باکس پہ کیا ڈسکرپشن دیا ہے کیا پرائز ہے منفیکٹرنگ ڈیٹ کیا ہے اور کیا کیا اس میں پرفارمن ملے گا سو فرینڈز یہاں پر ملتا ہے مائیکروسوفٹ آفیس ہوم این اسٹرینڈ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کے ساتھ 2019 اسٹرینڈ ایڈیشن سو یہاں پر کمپنی نے ایم ایس آفیس کا لوگوں لگوز دیا تھا اور یہاں ملتا ہے موڈل نمبر جی وی 301 کیو ایج ڈیش 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 ڈیس کمپلیٹ موڈل نمبر سو رو جی تچ سکرین 363 13.4 انجیز ڈیسپلی ہے جو کہ زبردست ہے فل ایج دی آئی پی ایس ڈیسپلی کے ساتھ ہے یعنی کہ فل ایج ڈی مینز اس کا جو ڈیسپلی نیٹس ہے 3840 2400 پکسل سو اب تک کا سب سے ہیوی پکسل ریٹنگ ہے اس کا سو فرنڈز یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اپریل 2021 کا 2021 کا لیپٹوپ ہے 2021 کا ریسنٹ لیپٹوپ ہے ڈیر ایس اے باکس پرائز 181,990 روپیز شو مارکٹ میں بڑے آرام سے نیر آب آؤٹ آپ کو 139,000 اپروکس میں مل جائے گا اور موڈل نمبر ایک بار پھر سے یہاں پر ملتا ہے gv301 qh-k5 اکی سو یہاں پر 5462 is this complete موڈل نمبر فرنڈز لیپٹوپ بہت اچھا ہے ویڈیو اگر میرا پسند آئے تو ویڈیو کو میرے لائک کریں چینل کو میرے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں فرنڈز میں آپ کے لیے ایوری ڈی نیو لیپٹوپ کے انبوکسنگ ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں چلیے بوئیز ہم نے یہاں پر اس کو لیپٹوپ کو بوٹ کر لیا ہے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا پرفارم ملتا ہے تو لیپ سائیڈ میں ہمیں ملتا ہے یہاں پر ایک دو اسٹیگرز ملتے ہیں پہلے تو فرسٹ آف آل دکھانا چاہوں گا اس کا بیک لائٹ کی بورڈ جو کہ پورے کی بورڈ میں لائٹ دے رہا ہے وائٹ کلر کا اس میں لائٹ ہے اور اس کا آر جی بھی لائٹ کنٹراس ہے یعنی کہ ہمیں اس کو آر جی بھی ماف کیجئے آر جی بھی نہیں ہے آر جی بھی نہیں ہے آر جی کا جو لوگوز مل رہا ہے یہاں پر اور برائٹنس ہم لائٹ کی کم بھی کر سکتے ہم بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں پر لائٹس کے سوچھ بھی ہے کیونکہ ہم مائنس پلس کر سکتے ہیں سو یہاں پر کمپنی کا کولنگ فین بھی دیا ہوا ہے تربو کولنگ فین جو کہ بہت ہی اچھا ہے اٹریکٹیو ہے اس کام کے لئے مطلب میں اس لائٹ کو ہلکہ بھاری کر سکتے ہیں اور فین کی کولنگ کو ایڈجیس کر سکتے ہیں فینس یہاں پر لیف سائیڈ میں کمپنی نے رائزن نائن کا لوگوز دیا ہے 5th جنریشن 5900 5900 گرافک کارڈ مل رہا ہے ہمیں ڈیڈیکیٹڈ سو فینس یہ ڈیڈیکیٹڈ گرافک کارڈ بھی بہت زبردست ہے ddr6 ہے دیکھ لیتے ہیں کمپنی نے اس میں ہمیں یہاں پر سنٹر پر ملتا ہے ہمیں رو جی کا لوگوز تھا اور ٹاپ پر ملتا ہے 2 مائکس اور 1 کیمرہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو باریک باریک سے مائکس کے پورٹس ہیں اور 720 پکسل کیمرے کی کوالیٹی مل جاتی ہے یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھی ہے ایچ ڈی کیمرہ ہے اور ٹچ پیٹ کی بات کرو تو بہت ہی اچھا ہے ملٹی اچھا ٹچ اتنا سمودھ ٹچ ہے فرنس اس کا بہت ہی زبردست ٹچ ہے چلیے میں نے اس کا ٹاسک مینجر کھول لیا ہے دیکھتے ہیں اس کا پرفورمنس کیا ہے سو فرنس یہاں پر اکٹا کوڑ پروسسر جو ہے اس کا بیس گیگا ہرٹس جو میں کہوں گا 3.0 گیگا ہرٹس ہے اور ٹرگو جائے گا 4.6 گیگا ہرٹس 3.0 is this بیس گیگا ہرٹس 4.6 is a last ٹرگو بوسٹ 4.6 گیگا ہرٹس تو فرنس یہ تو بہت لیپٹوپ ہے اور ہمیں مل جاتا ہے اس میں 16 جی بی ریم ریم جو مل رہا ھمیں ڈی 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 4266 میگا ہرٹس کی ریم ہے یعنی کہ 426 میگا ہرٹس کی ریم ہے 16 جی سنگل ریم ون سلوڈ میں سو فرنس یہاں پر ہمیں ریم تو بہت ہی فاس ملتا ہے و ڈی 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 اور یہاں پر ملتا ہے ہمیں انویڈ 16 50 with max q design graphic 4 gb ڈی 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 بہت اچھا graphic ہے کافی smooth کیونکہ لیپ ٹاپ 13.3 inch ہے 13.4 inch means جس کا resolution 38 40 into 24 pixels اور display کا needs 30 100 needs ہے یہاں پر ملتا ہے ریڈی ڈی 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 attention ڈی 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 ہے ڈی 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 ڈi ڈی باقی ڈسکرپشن باکس میں میرے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں کمپنی نے اس میں کولنگ سسٹم دیا ہے ونڈ دیا ہے سب سے مین تو ٹائپ سی چارج ہے اور 3.2 USB پورٹس کمپنی نے اس میں ٹور دیئے ہیں اور پلس ہم اس میں ایکسٹرنل اگر ہارڈ ڈرائب آپ کو لگانی ہے تو ون ٹی بی اس میں ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائب لگ جائے گا باہر سے آؤٹ سائیڈ سے مطلب HDD ایکسٹرنل لگا سکتے ہیں باہر کے آؤٹ سائیڈ سے اس میں پورٹس دیا ہے جو کہ میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا اور یہاں پینل کے 360 روڈ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں پورا کولنگ سسٹم ملتا ہے بہت ہی اچھا لیپٹوپ ہے بیلڈ کوائلٹیز کی فنلی بہت اچھی ہے کیونکہ میٹل باڈی میں ہے کافی ہی بھی فائیوار میٹل کہیں گے مطلب کافی ہی بھی میٹل باڈی لک لائک جس لائک میٹل باڈی ہی دیکھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پورا 360 لیپٹوپ ہے فل ٹچ سکرین ابھی تک ایسا لیپٹوپ ایچ پی وغیرہ میں جلدی نہیں آتا ہے لینوو میں نہیں آتا ہے ڈیل وغیرہ میں نہیں آتا ہے یہ صرف آپ کو رو جی میں ہی ملے گا رو جی ریپبلک آف گیمر یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کا پورٹس ہٹا دیا ہے تو یہاں پر ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائب آپ لگا سکتے ہیں ایچ ڈی ڈی آپ لگا سکتے ہیں ویڈ ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہے اینڈ 3.5 ایم ساونڈ جیک ہے سو اس کی کنیکٹیویٹی وائ فائی کنیکٹیویٹی وائ فائی سیکس ہے اس میں کنیکٹیویٹی بہت زبردست ہے بلوٹوٹ ورجن جو ہے 5.1 ہے اس کا بیک سائٹ کا پینل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا لوگو دیا ہے کمپنی نے رو جی کا لوگوز ملتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کافی گلوشی شائننگ دار ہے رو جی کا لوگو ریپبلک آف گیمر جہاں پر لوگوز دیکھ رہا ہے EST2006 is there اوکے سو فرینڈز یہاں پر یہ لیپروپ کا باڈی کے بات کروں تو میں پورا ایک ہیوی ربر گریپنگ کی طرح جیسے ہوتا ہے اس طریقے کے میٹل گوڈی نے دیا ہے اور پینل کے نیچے کی بات کروں تو یہاں پر کمپنی نے موڈل نمبر ایک بار پھر سے دکھایا ہے جو کہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا موڈل نمبر with barcode کے ساتھ ہے رائٹ سائیڈ میں ہمیں میوزک ملتا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ میوزک کا سسٹم ہے یہاں پر کافی اچھا میوزک سسٹم ہے وائز بھی اس کی بہت اچھی ہے زبردست کوائلیٹی ہے یہاں پر پینل کے نیچے اور بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں کافی اچھے وینڈ مل رہا ہے جو کہ کولنگ سسٹم کافی اچھا ہے دو طرف وینڈ ہے اور پینل کے اس سائیڈ میں بھی ہے جو 360 ہم روٹ کر رہے ہیں وہاں پر بھی ملتا ہے ہمیں تو فور زون اس میں کولنگ سسٹم مل رہا ہے 13.4 انچیز اس دیر ڈسپلے 3814 2400 پکسل سو فرنڈس لیپٹوپ بہت ہی کمال گا ہے بہت ہی زبرداز ہے پرفار مائنڈ بلوئنگ ہے بیٹری بیکپ کی بات کر لیں تو فرنڈس اس میں بیٹری بیکپ 12 آورز کمپنی کا کہنا ہے 12 گھنٹے اور ایک 100 وارٹس کا چارجر ملتا ہے اس میں 100 وارٹس کا چارجر ہے اور بیٹری بیکپ کی بات کروں تو آپ کو 12 آورز کمپنی بول رہا ہے لیکن 10 آورز بیٹری بیکپ بڑے آرام سے مل جائے گا سو فرنڈس اس میں مل رہا رائزن 9 پروسیسر اوکٹا کور is this زبردست پروسیسر and 16 GB RAM DDR4 HyperX RAM 42 66 مегا ہرٹ مегا ہرٹس and 1 TB SSD سو فرنڈس آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو میرا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو میرے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں باقی اس کے چیک ان باکس میں آپ ڈسکرپشن پڑ سکتے ہیں thank you very much